اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ hopefully آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیدیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ و آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت useful tips لے کرائیں اور امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ useful ہوں گے تو جی ہماری tip number one ہے یہ بہت زیادہ useful ہے آپ سردی کا سیزن سٹارٹ ہو چکے ہیں اور ہم اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں شہد جب ہم اس کو چمچ پر ڈالتے ہیں تو سارا شہد جو ہوتا ہے وہ چمچ کے ساتھ ہی لگ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے چمچ سارا گندہ ہو جاتا ہے تو میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسی trick بتاؤں گے کہ کس طرح سے چمچ بلکل clean ہو جائے اور شہد جو ہے وہ چمچ کے اوپر نہ لگے لے لینا ہے آپ لوگوں نے کوکونو ٹائل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے گھر اگر سرسوں کا تیل ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں چمچ کو شہد میں ڈپ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے سپون کے اوپر اچھے سے کوکونو ٹائل یا سرسوں کا تیل جو بھی تیل ہے آپ نے وہ اچھے سے لگا لینا ہے پورے چمچ پر آپ نے اس آئل کو لگا لینا ہے جب آپ چمچ کو شہد کے اندر ڈپ کریں گے تو شہد بلکل بلکل بھی سپون کے ساتھ نہیں لگے گا اور آسانی سے کسی بھی چیز میں ڈالنا ہو یا کھانا ہو تو چمچ بلکل ہمارا ساف رہے گا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میری اس ٹپ کو ایک دفعہ ضرور ڈرائے کرنا انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہنڈر پرسنٹ ورک کرے گی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو جی اب ہم چلتے ہیں اپنی ٹپ نمبر ٹو کی طرف یہ بھی بہت زیادہ یوسفل ٹپ ہے اب جی سرسدی کا سیزن سٹارٹ ہو چکے ہیں ہم بچوں کو اقصد شہد وغیرہ دیتے ہیں اور مارکٹ سے بہت مہنگا لے کر آتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ بتانے مولی ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ شہد کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ شہد اصل ہے یا نہیں آپ لوگوں نے ایک چمت شہد کا بھڑ کر پانی کے اندر ڈال دینا ہے اگر جی وہ پانی کے اندر مکس ہو رہا ہے پانی کا کارلر چینج ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شہد کے اندر ملاوٹ ہوئی ہوئے وہ شہد اصل نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ یہ شہد جو تھا نا ہلکا ہلکا پانی کے اندر مکس ہونا شروع ہو چکا تھا لیکن تھوڑا سا پانی کے سطح پر جو ہے وہ لگا ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر تھوڑی سی ملاوٹ ہوئی بھی تھی میں نے اس کا پانی گرا کر پھر اس کے بعد دیکھا تھا کہ تھوڑا سا شہد بچ گیا تھا جو اس کی کٹوری میں لگا ہوا تھا تو جی اب ہم چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹری کی طرف یہ بھی بہت زیادہ یوسفل ٹپ ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہوتے ہیں چھوٹے بچے اور رات کو جب وہ سوتے ہیں تو رات کو کر دیتے ہیں بستر گیلا یعنی کہ رات کو یورن پاس کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے نا بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے ہم بچوں کو مارتے ہیں سمجھاتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو میں ہی اس کے لئے بتانے والی ہوں کہ بچوں کو بلکل نہیں اور یہاں پہ جو ہے میں نے سفید تل اور کالے تل لے لیے ہیں یہ بہت اچھے ہوتا ہے بچوں کے مسانے کیلئے اکثر بچوں کا مسانہ کمزور ہوتا ہے اس کے لئے ان کا رات کو یورن نکل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ نے کرنا ہے سفید اور کالے تل دونوں کو آپ نے پیس کر رکھ لینا ہے جب بچے کو دینی ہوں آپ لوگ انہیں ایک چمچ تل اور سفیر تل دونوں مکس کر کے ایک چمچ اپنے شہر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم اپنے بچے کو دے دینا ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگ اس کو دقیباً دو ہفتہ استعمال کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے بچہ بلکل بھی بستر گلہ نہیں کرے گا دیکھنے میں نے بھی بنا کے رویت رکھے ہوئے تھے میرا بچہ بھی تھا وہ یہی کچھ کرتا تھا اور ساتھ ساتھ میں نے اس کو پورا دو ہفتے دیا اور وہ بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن آپ نے کرنا یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نے بچوں کو چینی بلکل نہیں دینی ہے چینی کے علاوہ دینی کیفین ہوتی ہے اس کے اندر جب بچہ پیتا ہے تو اس کو ہیورن زیادہ آتا ہے یہ دو کام کرنے آپ دیکھیں گے بچہ بلکل بھی بستر گیلہ نہیں کرے گا تو جب چلتے ہیں اپنی ٹپ نیمبر فور کی طرف یہ بہت زیادہ یوسفل ٹپ ہے اکثر کیا ہوتا ہے ہم لوگ گھر چکی سے آٹا لے کر آتے ہیں یا پھر آٹا پر سماتے ہیں وہ اس کے اندر ملاوٹ کر دیتا ہے تینکے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر اس میں چوکر کا آٹا بھی شامل کر دیتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ کس طرح سے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آٹا اصل ہے یا نہیں آپ نے دو چمچ لے لینے ہیں گندم کا آٹا اس کے اندر ڈال دینا ہے پانی اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو اپنے پندرہ سے بیس منٹ کلھوڑ دینا ہے پھر جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے اگر تو وہ پانی اوپر سے صاف ہے اس کے اوپر تینکے وغیرہ نہیں ہے بلکل صاف ستھ رہا ہے اور آٹا نیچے بیٹھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کے اندر ملاوٹ نہیں کیوئے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ نہیں اس آٹے کے اندر ملاوٹ بلکل بھی نہیں ہے آٹا جو ہے وہ نیچے بیٹھ گیا اور اوپر جو پانی ہے وہ صاف ہے تو جب ہم چلتے ہیں اپنی ٹپ نمبر 5 کے طرف اکثر خواتین جو ہوتی ہیں کچن میں کام کری ہوتی ہیں اور ان کا ہاتھ جل جاتا ہے تو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو بتانے والیوں کہ کون سی سبجہ سٹیپ ہے آپ لوگ کریں تو آپ کا ہاتھ پہ بلکل نشان دے گا اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو مچھر بھی کار جاتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ بچوں کے لئے مچھر کار جائیں تو اس کے اوپیات چیز بنا کر لگائیں تو فوراں ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے لینا ہے آدھا چومبر جو ہے ویسلین کسی بھی کمپنی کی لے لینی ہے آپ نے ویسلین لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر ٹھوٹ پیسٹ مکس کرنی ہے ٹھوٹ پیسٹ آپ لوگ جو ہونسی بھی گھر میں استعمال کرتے ہیں آپ نے وہ والی ٹھوٹ پیسٹ اس کے اندر مکس کرنی ہے تو یہاں میں سپارکل ٹھوٹ پیسٹ ہے وہ مکس کروں گی پھر آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر کے ایک ٹھے لیپ بنانا ہے مطلب ایک بام ٹائپ بنا لینے جہاں پھر آپ کا ہاتھ جلاوا ہو پھر آپ نے اس کو اس کے اوپر لگا لینے ہے یا پھر کسی مچھر کے کاٹنے کا نشان ہو وہاں آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر کے لگا لینے آپ لوگ دیکھیں گے نشان بھی ختم ہو جائے گا آپ کو جلن بھی نہیں ہوگی اور یہ بہت زیادہ یوسفل ٹپ ہوگی تو جی امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہوگی اپنے ویڈیو تک لئے اللہ حافظ